ابھی نہیں آگے چل کے آپ دیں گے کہ وہاں دیکھو اسیل کے حصے سے لکھا ہے اصل غائل یہی کہیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا دعویٰ ان کا دعویٰ انہوں نے آگے ہم نے مان لیا کہ ہم نے عرب سے اسیل آپ کے لئے استعمال کر دیا ٹھیک ہم مان لیا اور آپ نے بھی اعتراف کر دیا کنگو جب آپ کا مناظر کو دوسرا آتا ہے تو وہ جب مناظرہ کر رہا ہوگا تو اس وقت آپ اس حقیقے میں اسیل ہوں اصیل ہوں گے کے نہیں رکھیں گے خمال؟ اگر آپ سمیدے اسیل ہوں وہ جب وہ مختبور کرنے آئے گا وہ بھی اس معنی میں اصیل ہوں گا آپ کی بات پوچھنا ہوں جس بات وہ کہنے ہوتا اس وقت آپ کو ضرورت صرف اتنا پوچھ لیجئے کہ اس دعویے میں آپ اصیل ہوں اصیل ہوں میں بتا دیجئے کہ اس دعویے میں آپ اصیل ہوں انہوں بھی اس حیثیت سے اگر اصیل ہوں اس دعویے میں جانب سے ہمیں جسے ابھی تائے کرتی انہوں وہ ٹائم کو ہماری اس بات کے اوپر وچھ کرتا ہے یہ سوال ہی نہیں ہے میرا سوال صرف یہ ہے کہ سوال صاحب دو باتیں آپ ابھی میں آپ جو آپ پہنے چاہتے ہیں میں خود ہی کھیلے یعنی یہ میں کسی کے قول کو نقل نہیں کر رہا ہوں میں ہوں میری جوے پر جو بھی آئے گا اس کا بھی ہی عقیدہ ہوگا تو اب اس وقت وہ کھل اصیل ہوگا میں بھی اصیل ہوں وہ بھی اصیل ہوگا یہ صرف میں تقرار کر رہا ہوں تاکہ پھر بات میں اس کا دروازہ بند ہو جائے کہ دیکھو جس نے دعویٰ کیا تو وہ تو غائب ہے ہم اس سے انجت ایسے بات کر رہے ہیں بات پوری ہوگے بات پوری ہوگے اصرف بھی آپ اصیل ہوں گے آپ کو بھی خیلہ رہے گا حقیدہ کی حیثیت بلکل اصیل نہ ہوں گا لیکن ہم کو مانو آپ فائدہ اس پر اٹھائیں گے آپ کہیں گے تو وہ اصیل ہوت ہے وہ فرار ہیں یہ کو بھیجائیں تو ٹھیک ہے اس کو آپ لکھ کے دے دیجئے آپ یہ لکھ کے دے دیجئے مناظر آپ کوئی بھی بھیجئے ہا مناظر اور اس وقت اصیل یہ لکھیں اس میں تو یہ ہے کی نہیں آپ لکھ دیجئے لکھ کے مرسی صرف نہ تہلی آپ نے لکھا ہم اسے پسلیم کر رہے ہیں کیا میں ابھی پہنا ہوں پسلیم اور اسی کو میرا خاتمہ ہوگا اسی کو میں ایمان سمٹھتا ہوں الحمدلیل الحمدلیل حضرات بات آپ کی پوری ہو گئی ٹائم ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کون سا جملے خبریہ کون سا جملے انشائیہ یہ کیا بول رہے ہیں لیکن علماء کی گفتگو علمی ہی ہوتی ہے تو وہ اتنی دیر سے جو بحث کر رہے ہیں یہی سب سے اہم نکتہ ہے یہی سب سے اہم نکتہ ہے میں نے ان سے پوچھا آپ موضوع مناظرہ کیا دے رہے ہیں انہوں نے لکھ کر کے دیا میں نے ان سے گدارش کی کہ یہ مرکبے نابس ہے جبکہ دعویٰ کے لیے مرکبے تام ہونا ضروری ہے آپ نے اس کو بھی لکھ بھی دیا شاید آپ نے لکھ بھی دیا انہوں نے لکھ کر کے رکھ لیا ہے اور بات ہم نے دوسری پوچھی کہ آپ اس دعویٰ میں اصیل ہیں یا وکیل ہیں تو انہوں نے وکیل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا بتایا ہے کہ ہم یہی تو کہا ہے آپ سب لوگوں نے سن لیا اور پھر جب انہوں نے اسیل کا مانا پوچھا تو مفتی شہداد عالم صاحب نے اسے بتا مفتی صاحب الفاظ وہی رہی ہے میں نے یہ نہیں کہا مجھے بتائے نہیں نہیں وقت پر وہ ہو جائے آپ پوچھا آپ پوچھنے کیوں کرے مجھے نہیں معلوم تو میں نے پوچھا میں نے کہا بتا دیجئے تاکہ نہیں آپ کو مانا معلوم ہیں میرا ٹائم آپ لے رہے ہیں میرا ٹائم ہے تو آپ بھولیے بھولی نہ بھولی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اسیل ہیں کی وکیل ہیں میں نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ اگر وہ وکیل ہوں گے تو کسی کے وکیل ہوں گے اور اگر اسیل ہوں گے تو وہ خود اپنے معاملے کی بنیاد پر ہوں گے اگر وہ اس مسئلے میں اسیل ہیں تو پھر ہمیں بنگلور آنے کی کیا ضرورت ہم وہیں بیٹھ کر کے ان کے ساتھ نہ تیہ کر لیتے بہرائچ ان کا مکان ہے بستی حبارہ مکان ہے ہمارا ان سے اگر معاملہ ہوتا ڈائریکٹ تو ہم انہی سے تیہ کر لیتے اور پھر ہمارا ان کا معاملہ تیہ کرنا ضروری ہوتا تو ایک ایک تیہ کر لیتے ہم بھی بحیثیت وکیل آئے ہوئے ہیں آپ بھی کسی کے بلادے پر آئے ہوئے ہیں یہ بلا کر آنا بتا رہا ہے کہ آپ اسیل نہیں ہیں اگر اسیل ہوتے تو یہاں آ کر کے تیہ کرنے کی کیا ضرورت ہی بہرائچ ہی میں تیہ کر لیا جاتا تو آپ کسی کے وکیل ہیں تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اسیل ہیں تو اسیل ہونے کی حیثیت سے ہمیں آپ سے گفتگو کرنے کی کیا ضرورت ہے پورے ہندوستان میں نجانے کتنے عقیدے کے لوگ ہیں ہر گھر میں الگ الگ عقیدے کے لوگ ہیں کوئی نبی کا قلبہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے کیا ہر شخص سے ہم مناظرہ کرنے جائیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم تو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچاتے ہیں مناظرے کی اگر نوبت آتی ہے تو آپ سے ہم کو مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے کام میں لگے ہیں ہم اپنے کام میں لگے ہیں یہاں جو آئے ہیں وہ اصیل کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں کسی کے بھلانے پر آئے ہیں اور کسی کے بھلانے پر آئے ہیں تو ہم اس کے وکیل ہوئے اس لیے میں نے یہ عرض کرنا چاہا تھا کہ آپ اصیل ہیں کیا وکیل ہیں اگر آپ اصیل ہیں تو ہم کو آپ سے یہاں مناظرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا اس لیے یہ پوائنٹ میں نے ظاہر کیا اس لیے نہیں کہ اصیل سے اصل کو ہٹایا جائے یہ تو باقاعدہ دونوں طرف کے لوگ ابھی تیہ کریں گے کہ مناظرے میں جس کو دونوں طرف کے لوگ چاہیں گے مناظر بنا دیں گے یہ تو ہم کو پابندی لگانی ہی نہیں ہے بلکہ شرط میں یہ چیز رہے گی کہ میدان مناظرہ میں دونوں فریق اپنی سواب دیت پر جس کو چاہیں گے مناظر بنا دیں گے تو اس سے آپ مجھ دریئے کہ آپ کو وہاں غائب دیکھیں گے لوگ تو اعتراض کریں گے اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اصیل ہیں تو ہم آپ سے کیوں گفتگو کریں گے وہیں بیٹھ کے گفتگو کرتے یہاں نہیں کیا ضرورت ہے تو آپ اصیل نہیں بلکہ وکیل ہیں اس مسئلے میں آپ وکیل ہیں جی ابھی بسم اللہ جیسا کہ اصیل کے مانا کی وضاحت کے واسطے میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ جو جا کے اپنا مقدمہ خود لڑے تو کہتے جب آپ خود اصیل ہیں یعنی آپ نے فرمایا آیا یہ کسی کے خوال نقل کر رہے یا یہی آپ کا عقیدہ ہے فرمایا نا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں یہی میرا عقیدہ رہے گا تو اس طرح سے یہاں پر کوئی وقیل ہے ہی نہیں سب کے سب اصیل ہیں جتنے بھی فریق مخالب میں سب اصیل ہیں تو اس میں کسی سے بھی آپ منادرہ نہیں بنتا ہے بھائی آپ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں رکھتے ہیں محابیت آپ نہیں رکھتے ہیں فریق مخالب کے تاجوز آپ نہیں رکھتے منادرہ یہ منوبتی نہیں آتی تو سب رکھتے ہیں نا جب اللہ مختصاب فرماتے ہیں اصیل سے مناظرہ بنتا ہی نہیں تو جب سارے لوگ منادرہ نہیں بنتا ہم کیوں کریں آپ سے کسی طبی آپ منادرہ نہیں بنتا لہذا منادرہ مختصاب نہیں کرنا چاہتے ہیں اب ختم کر جی بے فائدہ ہے ہر کوئی اصیل ہے یہاں پھر مختصاب یہاں ہر پھولی تو جب سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے بے مختصاب میں فرمائے عقیدہ آپ رکھتے ہو یا کسی کی ترجمالی وقالت کر رہا تو میں نے کہا نہیں یہ عقیدہ میں خود رکھتا ہوں فرمائے آپ اصیل ہو گئے تو اگر یہ عقیدہ رکھنے کی بنا پر ہم اصیل ہوئے مجھ سے مناظرہ نہیں بنتا ہے تو پھر یہاں کسی سے بھی مناظرہ نہیں بنتا ہے اس لئے کہ آپ کے فریق مخالف جتنے بھی افراد یہاں موجود ہیں سب کے سم اصیل ہیں سب یہ یقیدہ رکھتے ہیں یاد نیوپی مناظرہ بنتا مختی صاحب کے بقول مناظرہ تھا کوئی مناظرہ نہیں کریں گے یاد بات ختم ہو بات پوری ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحی بات 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 کرنا رہاں یہ تو بلکل صحیح ہے کہ میرا ان میں سے کسی کی مناظرہ نہیں بنتا اس لئے کہ ان میں سے کوئی عالم نہیں یہ بات آپ بلکل جسا صحیح کہہ رہے ہیں میں بلکل صحیح کہہ رہا ہوں اور ان لوگوں کی کیا بات ہے میرے خیال سے ان میں سے کوئی ایسا جس سے میرا مناظرہ بنے یہ لوگ چونکہ مناظرہ نہیں کر پائیں گے چونکہ عالم نہیں ہیں اسی لئے تو آپ کو بلائیا ہے اور جو اپنی بات دوسرے سے کہلوائے وہی تو وکیل ہوتا ہے بیچ میں بولنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے آپ جو ہے بار بار بول کر گفتگو کو دوسرے رخ پہ لے خدا شاید ہم نہیں لے جانے سا تو آپ ہوئے وکیل اور اگر اصیل ہیں آپ تو آپ نے جو حکم لگایا ہے جو حکم کسی صحابی پر لگایا اصیل ہونے کی حیثی یعنی میں یہ حکم لگا رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں چودہ سو سال پہلے جس ہستی کا انتقال ہوا آپ اگر خود یہ حکم لگا رہے ہیں تو آپ بہائیسیت مجتہد یہ حکم لگا رہے ہیں کہ بہائیسیت مہدیس یہ حکم لگا رہے ہیں یا بہائیسیت موررخ حکم لگا رہے ہیں یا بہائیسیت مفقیح یہ ہر قسو ناقست کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہزاروں لوگ نجانے کیا کیا کہتے ہیں مگر ہم تقلید کرتے ہیں تو سیودنا امام آزم کی یا تقلید کرتے ہیں سیودنا امام شافعی کی یا تقلید کرتے ہیں حضرت امام مالک کی ہم سب کی بات اعتبار ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ شخصیتیں خاص ہوتی ہیں جن کی بات کو ہم لے کر چلتے ہیں تو اگر آپ اصیل ہیں تو بتائیے جو حکم نفاق کا آپ اس ہشتی پر لگا رہے ہیں آپ بحیثیت محدث لگا رہے ہیں کہ بحیثیت فتی یا بحیثیت مشتہد اس لیے کہ کسی صحابی پر حکم لگانے کے لیے ایک عام آدمی کو جرات ہو ہی نہیں سکتی اس لیے کہ رسول پاک نے اس سلسلے میں متعدد حدیثوں میں جو فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہے اور میرے سامنے بھی ہے اس لیے یہ متعین کرنا ضروری تھا کہ آپ اصیل ہیں یا وکیل ہیں وکیل ہیں تو کسی جماعت کے وکیل ہیں یا کسی ایک فرد کے وکیل ہیں اور اگر اصیل ہیں اور خود یہ حکم لگا رہے تو کس حیثیت سے لگا رہے اس کی بزاد کیجئے وہ ہی نہیں بولے گا آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں اس وقت نہ آپ لوگوں کی ہماری گفتو ایک عالم سے ہو رہی ہے جو بھنکہ آپ لوگ خاموش رہی ہیں بسم اللہ الرحیم حضرات میں اگر کچھ تھوڑا عز کرتا ہوں تو صاحب لوگ کہہ دیں کہ بات کو درمت لے جائے میں خود ہی شہدہ ہوں کہ شرائط ہی پر بات ہو میں شرائط پر آ گیا موضوع لکے دے دیا آپ نے کہا ہاتھ کی جملہ ناقی سے میں اس کو تام بھی بنا دیا پورے طور پر میں نے واضح کر دیا اب ہونا چاہیے کہ چلیے اگر اس موضوع سے آپ کوئی اختلاف تو بات کرتے ہیں اب کیا ہے اصیل کا معنی آپ نے جو بیان کیا اس کے لحاظ سے میں نے کہہ دیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے تو اصیل آپ نے کہہ دیا میرا کہا ہے اصیل سے گھتو کرنے کوئی مطلب نہیں ہر ایک کوئی اتیارے جو بھی چاہے عقیدہ رکھا ہے ہم ہر فرد سے کہاں جائیں گے بات کرنے تو پھر میں اگر اس حیثیت سے عقیدہ رکھنے کوئی ہے میں اصیل ہو تو ہر کوئی اصیل ہے پھر تو کسی سے گھتو نہیں تو اس پہ آپ نے کہہ دیا ہاں میرے گفتے کسی نے اس لئے کے کوئی عالم نہیں ہے یہاں عالم ہونے کے حیثیت سے میں نے یہ عرض کیا تھا میں نے کہا تھا اگر اس طریقے سے آپ کہیں اصیل اور کہیں وکیل کے حیثیت سے تو یہاں ہر کوئی اصیل ہے ہر کوئی اصیل یہ نہیں کہا کہ اب آپ کا مناظرہ کا حق نہیں بنتا کوئی معالم نہیں ہے دیکھو مفتی صاحب نے کس طریقے سے بات کہاں سے کہاں جا کے گھما دیا بلکل مفتی صاحب اس کا آپ کو قول کرنا پڑے گا اور یہ جو مراظرانہ کہاں شاکرانہ چلے ہیں یہ کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم کہاں چونکہ ہم جو پرسو کرتے ہیں مبنی پر ریمبر اخلاص کہ بھائی جو اختلافیں بیٹھ کر کے ہمیں بیٹھ کر حل کر لیا جائے آپ کا موقع قرآن و سنت اور کہہ اجماع صحابہ کی روشنی میں ساکت ہے تو ہم مان لیتے ہیں میرا موقع ساکت ہے تو آپ مان لیتے ہیں یہ کہاں جذبہ ہونا چاہئے اب اس میں اس طریقے اب آپ مستحید ہیں یا کہاں آپ کیا ہیں کہ آپ حکم کی صحیح سے چودہ سو برس کے بعد لگا رہے ہیں ہم چودہ سو برس نہیں دس ہزار سال گزر جائیں لیکن اپنی مرضی سے کچھ حکم نہیں لگاتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نص آپ کا کہاں نص سے صحیح موجود ہے مرافقت معاویہ کی بنیاد پر لہذا ہم نہ کہاں مشتہد کسی بھی حیثے سے نہیں رسول اللہ کے فرمان کی روشنی میں کہاں یزید ہو گئے والد یزید معاویہ ابی سفیان کو مانتے ہیں مرافقت کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کے واضح مدعی ہیں اس کے واضح ہم مسکت ہیں رسول اللہ کے فرمان کی روشنی جہاں پر نص ہو وہاں پر اجتحاد کی ضرورت ہے ہی نہیں یہاں پر نص سے صریح موجود ہے اجتحاد وہاں پر ہوتا ہے یہاں پر کوئی نص نہ موجود ہو وہاں اجتحاد کی ضرورت بے شادی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نص سے صریح موجود ہے معاویہ ابن ابی سفیان کے منافقت کے تعالی لکس ہے اور جب کہے خلیفہ راشد مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہہ دیا کہ معاویہ میرے دشمن ہے معاویہ میرا دشمن ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافقت تو جب مولا نے فرما دیا معاویہ میرا دشمن ہے تو دشمن کیا ہے وہ بغض رکھتا ہے دشمنی کیا ہے محبت میں نہیں ہوتی ہے دشمنی بغض ہی کی بنا پر ہوتی ہے تو مولا کے فرماد سے معاویہ کا دشمن مولا علیہ وآلہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرماد سے واضح طور پر ثابت ہے یا علی لا یحق کا الا مؤمن اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق یہاں پر کسی کلام کی بجائش ہے ہی نہیں معاملہ بلکل واضح ہے صاحب ہے صاحب فرمان رسول نصر سری کی بنیاد پر ہم کیا ہے ابن عزید کے والد معاویہ ابن عبی سفیان پر منافقت کا حکم لگاتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں اس کے مصبت ہے اس کے مستدل ہے اس کے متعید بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات آپ نے یہ گفتگو سماعت کی یہ شرائط مناظرہ کی محفل ہے مجلس خطابت نہیں ہے وہ تم بہت بہت سکتے ہیں چونکہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ نصے سریح موجود ہے تو آپ نصے سریح کی تعریف کریں اور وہ نصے سریح پیش کریں پیش کر دیا اب آپ کو نہیں ماننا ہے آپ مانی قائم میرا چلا آپ سے میری گزاری سے میں تو خاموشی سے سنتا ہوں آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ نصے سریح ہے تو نصے سریح کی یہ تعریف کریں اور پھر وہ نصے سریح کیا ہے اس کو پیش کریں گے اور پھر وہ یہ بتائیں گے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نصے سریح موجود ہے تو ایسے شخص کو سیدنا امام امام ابن امام سید ابن سید تقی ابن تقی بلکہ امام الاتقیہ امام الاسفیہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے کیا رسول پاک کی نصے سریح کے خلاف ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کی اور جو کسی منافق کے ہاتھ پر بیعت کرے اور مسلمانوں کی باب دور کسی منافق کے ہاتھ میں دے بتائیے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے کی نہیں ہے اور پھر حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے جب آپ کے بقول حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نصے سریح ان کے منافق ہونے کی تو انہوں نے جب ایک سریح منافق کو خلیفت المسلمین بنایا اور بیس سال تک وہ اس منصب پر فائز رہے اور ہزاروں صحابہ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ان کی بیعت کی تو ایک منافق کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیا حضرت حسن مجتبہ مورد اعظام ہوئے کی نہیں ان کے اوپر کیا حکم ہوگا جو ایک سہا ایک منافق کو خلیفت المسلمین بنائے اور پھر وہ جو نصے سریح مصطفیٰ کی مخالفت کرے اس کے لیے کیا حکم ہوگا پھر صحابہ اکرام نے جو بیعت کی ان کے لیے کیا حکم ہوگا اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے بارے میں تمام تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان جو دمشق کے گورنر تھے ان کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں نے گورنر بنا کر کے بھیجا ٹائم ہو گیا تو یہ بتائیں کہ ان حضرات نے کیا منافق کو خلیفت المسلمین بنایا اور ایک سوال اس سے پہلے تھا شرائب 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 بسم اللہ الرحمن الرحی جی یہی میں آپ خضرات سے آرز کرنے جا میں خود اسی طرف آگئے کہ جو قبلہ مختصہ نے یہ تو سمجھ لو بلکل یہ ہمارے لئے بہت آزان ہے اور جہاں مختصہ کو نہیں آنا سے وہ آگئے ہیں تو ہم اس کے تعلق بے سمار دلائل ہیں اور ایک بہت واضح جواب ہے میرے پاس تو میں جواب دوں یا شرائب منادرہ تائی کیے جائیں اسی میں میں آپ اس کے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو نہیں چھیجا آپ نے نس کر سریح کا Geschäft دلیل پیش کرنا ہی ک 오빠 میں پیش کر ہم نے متعلق کیا تو میں پیش کروں ہم تو پیش کریں اور تاریخ تو جزار سریح کی تاریخ اگرہ والے percent گ Reid iz esque سور بagua نس آپ کی عوام الناس میں سے اس لیے میں آپ کو سب جانا ہوں سنے 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 مسئلہ سنے کیا ہے انہوں نے ابھی دعویٰ کر کے کہا ہے کہ ان کی مناقبت نشے سری سے سابق ہے اور عمداللہ ہم نازے کتابت ہمارے پاس بھی اور ہم کرتے بھی دوسری بات آپ نے کہ وہاں کو نشے سری بولا تو نس کہتے ہیں کس کو نس ہی تو دلیل ہوتی ہے تو آپ نے دعویٰ کر کے وہ دلیل پیچھتے ہوگی دعویٰ کر کے آپ لوگ جب تلیل سکر شاہ باتے ہیں سنید آپ کو دلیل ہوتی ہے ہم کا ٹیم لے ہم کا ٹیم لے ہم کا ٹیم لے تو سوال کو دلیل ہوتی ہے ہم کا ٹیم لے ہم ٹیم لے سوال کو دلیل ہوتی ہے سنید شروع دلہ اور رہیم آسکرہ یہاں پہ یہ شوائیتیں منا زیرا توی جبنی کی تگیریا سکرہ صاحب آمین لفظوں کے ہے پہل کرتا بس لفظوں کے لئے پہل کرتا نہیں ملکی صاحب اللہ اس موضوع پہ آپ کو نہیں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے الحمدللہ ایک ایک چیز کہ ہم بیش کریں گے احادیت پران کے آیات ہم بیش کریں گے بس اجازت ہے شرائط منادرہ سائے ہوں یا غبت کو اس پہ کی جائے شرائط منادرہ پہ کر رہے ہیں ہم تو شرائط منادرہ ہی پر بات کر رہے ہیں نہیں نہیں فیش آپ ہم سب سمجھتے ہیں ہم 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 آپ جس کو علمی کہتے ہیں آپ جس کو علمی بحث آگے شروع ہوگی تب آپ کو علم کیا چیز ہے الحمدللہ اے انا مدینت العلم آپ مفتز نے خطاب کیا تو میں بھی خطاب کروں گا انا مدینت العلم شہریں مدینت تو کیا مدینت العلم میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس کا دروازہ علی ہے جس کو علی سے محبت ہوتی ہے اس پر علم کے رموز و اطراع کے دفازے سکھل جاتے ہیں آپ کو بھولنے کا حال میں وقت میرا ہے وقت میرا ہے میں یہ چاہتا ہوں شرائطیں مناظرات تے ہو جائیں ہمارے پاس بہت دلائل ہیں اگر آپ اجازت دیں تو فکر میں پیش کرتا ہوں ورنہ پھر بات یہی رہ جائیت پرائے کریں خود وقت ہو گیا نماز کی خواہ یہ ہونے جائی ہے آپ منادرہ شرائط تے کریں شرائط ربو آپ ادھر کہتا ہے میں اسی کلتے ہوں ابھی آپ کا وقت آئی ہے آپ کی باری آئی ہے اب منادرہ شرائط تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں شرائط منادرہ تے کرنیا ہے یا اس پر جائے جائے جواب دو کہ شرائط منادرہ تے کریں تو محسید اپنیس ادھر آئی محسید اپنیس ادھر آئی محسید اپنیس ادھر آئی جلائے محسید اپنیس ادھر آئی اور ملوی اللہ بسبب لید ویدی با سمیس شیخ موسیقی 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 یہ ہے وہ لکھ کر کے چونکہ کئی لوگوں کا اور بھی کئی لوگوں کا دستخط رہے گا نہیں نہیں آپ سب کا بھی کچھ لوگوں کچھ ذمہ دار لوگوں کا بھی نہیں وہ اصل میں سب کا دستخط رہے گا تو یہی چاہتا ہوں آپ الفاظ بتا دیجئے نہیں میں نے یہ کہہ دیا آپ اپنے الفاظ میں پیچھے یہ جو مجھ کو کہنا کتا ہے میں سوفی اسلامی بوڑ کی جانب سے کیا ہے بطور مدعی مستدل مسئلی کیا کہہ اب وہ تو بطا دیجئے آپ بتا دیجئے نہیں میں شہتوں کی بات آگے ہیں نہیں آپ جو چاہیں گے तیک ہے ہم تو یہ چاہیں گے آدمی کیا لکھ سوفی اسلامی بوڑ کی جانب سے اور آپ لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے گفتگو سننی چاہیے کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہر بات آپ کی سمجھ میں آ جائے آپ کو کورٹ میں جاتے ہوں گے اپنے کسی معاملے کو لے کر کے میٹر کو آپ کا وکیل آپ کے بغل والے کا وکیل وہ جرسے بحث کرتا ہے آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں کیا بولا نہیں سمجھ میں آتا ساموشی سے سنیے موسیقی موسیقی موسیقی